امام حسین ان کو خود دین کہاں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی چیز کسی سے اتنی لازم و ملزوم ہو جاتی ہے اہلِ علموں کی توجہ کوئی چیز کسی چیز سے اتنی لازم و ملزوم ہو جاتی ہے کہ پھر اس کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ جو چیز اس کے لیے لازم و ملزوم ہو جو اس کا نام لیا جاتا جیسے مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ میں جانے والا ہوں تاج محل تاج محل توڑی کوئی جاتا ہے انسان تو آگرہ جاتا ہے تب تاج محل بھی جاتا ہے لیکن لوگ کیا کہیں میں جانے والا ہوں تاج محل مطلب تاج محل اور آگرہ ایسا نازم و ملزوم ہے کہ جب بھی تاج محل کا نام آئے گا لوگ سمجھ جائیں گے کہ تاج محل صورت سے نہیں ہے تاج محل لکنوں میں نہیں ہے تاج محل راجتانی ہونے کے بعد گلی میں نہیں ہے یعنی یہ اتنی متفق اللہ یہ بات ہے کہ جب بھی کوئی بچہ بھی جس کے سامنے کا جائے کہ تاج محل جائیں گے اور اس کو شہو ہے تو وہ سمجھ جائے گا تاج محل کا مطلب صورت والوں کے علموں میں اگر بات ہے تو وہ لے تاج محل کا مطلب آگرہ ہی ہوگا اگر کوئی یہ کہہ گی میں گمبد خزرہ دیکھنے جا رہا ہوں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس کو جانا بدینہ منورہ ہے کیونکہ گمبد خزرہ اور مدینہ اتنا نازم و ملزوم ہیں یہ لوگوں کو پتا ہے کہ جسے گمبد خزرہ مومن کرتا ہے وہ کئی اور نہیں ہے بلکہ وہ کہاں ہے مدینہ منورہ میں ہے میں کعبہ جا رہا ہوں تو کعبہ جب بھی کہا جائے گا اتنا نازم و ملزوم ہے مکہ سے کہ کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ درمند جا رہا ہے یا سوریہ جا رہا ہے یا جو ہے وہ اللہ ہوا پر جو ہے ایران جا رہا ہے بلکہ وہ سوچے گا کعبہ جانے کا اب تک کیا ہے کہ وہ مکہ جا رہا ہے ایسا نازم و ملزوم ہے اب حسین کو دیل کیوں کہا گیا حسین اور دین ایک دوسرے کے ساتھ اتنے نازم و ملزوم ہیں کہ اگر دین کہے تو حسین سمجھ میں آتا ہے اور اگر حسین کہے تو اینہ کا دین سمجھ کونو ایک دوسرے سے پیوست ہے اسے لیے تو کہا جو سنکار زید نواز کی طرف چار مصرے ملزوم ہیں کہ شاہ استو حسین پاک شاہ استو حسین دین استو حسین پاک شاہ استو حسین حسین شاہ ہے حسین بادشاہ ہے کہنے والے رہے جو کا اس میں بھی حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی مومنوں کا بادشاہ ہے اور علی کی اولاد مومنوں کے بادشاہ ہیں اور منافقین کے بادشاہ لوگوں کا مال ہے اور مومنوں کے بادشاہ علی اور اولادِ علی ہیں سینے غریب نواز بندنارِ شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین اب کہتے دین استو حسین دین پناہ استو حسین حسین دین ہے دین کو پناہ دینے والے ہیں سر داگ نہ داگ دست در دست یزید سر دے دیا مگر نہ دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ حقہ کی بنا لا الہ الا استو حسین حقیقت یہ ہے کہ کلمہ لا الہ کی بنیاد بنیاد امام حسین تو حسین دین ہے دین دین پہ ڈھٹے کیسے ایک لمحہ زندگی کا دین کے خلاف لے